اسلام علیکم مائی سپیٹ اینڈ ڈیوٹیپول وائی ٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب جی تو یہ دیکھیں آج ہم بنا رہے ہیں پیش پیش کے لیے میں نے اس سے پہلے دھوکے اچھے سے مسوالہ لگا لیا تھا اور اس کے بعد جناب ایک پین میں آئل گرم کر کے اسے ٹرائی کر لیا سات میں ہی میں نے کھیل چڑھائی ہوئی تھی اور دوسری سائیڈ میں کھیل بن رہی ہے اور یہ دیکھیں جی چاوال میں نے اس میں ایڈ کر دیئے اور کی بھی سلولی سلولی پک رہی ہے ہماری اور اس کے بعد میں نے دوسری جو پاکی کی پیش پچھی ہوئی تھی وہ بھی میں نے پھائی کر لی اور پھر اس کے بعد میں اس کا مسالہ رہی کرنے کے لیے جیازو کو پھرائیں دیا اور اسے آئل گرم آئل میں آئی کریا اور جیازو کو کھنڈ دیا اچھے پھر اور اس کے بعد میں تھوڑا سا پھائی میں آئل کتھلی آئل میں میں پھر اس میں پیسٹ ایڈ دیا پھر اس میں سپائسیز ایڈ کر دیئے اور ساتھ ہی ٹماتھوں کا پیسٹ ایڈ دیا اور پیسٹ سے اتنی اچھی گریوی بن جاتی ہے اور مسالے کو اچھے سے بھونکے میں نے جو فش فرائی کی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ کر دی اور دم پہ رکھ دیا تو جی جناب ہماری فش ٹرائی ہو گئی مارشاللہ سے بڑی ہی زبردست اور لذیز قسم کی ہماری فش ٹرائی ہے ویڈیوز بھی دیکھ رہی ہوں کم ویڈسان کی اور یہ دیکھیں جی اختری ویڈیو بھی چل رہی ہے ساتھ ہماری کوکنگ بھی چل رہی ہے چل کے لیتز ایڈ ساتھ ہماری کوکنگ بھی ready ہو رہی ہے اور جناب کھیر بھی دوسری طرف ready ہے اور اس سائڈ میں میں فش کا مارشاللہ سے فش رائی ہے پیش پیش کیا ہے اور بہت مزے کی پیش ریڈی ہو گئی اور کھانے میں بھی بہت لا جواب اور زائطے میں بھی بہت لا جواب جناب ویڈیوز واج کی جاتی ہیں دوسروں کی سپورٹ کیا جاتا ہے چینلز کو اور اس کے بعد جو خود بنا رہے ہوتے ہیں اس میں ویڈیو بنا لیتے ہیں اور کھانا ٹائم پر ریڈی ہو جائے اور یہ دیکھیں جی پھر اس کے بعد ہم نے نیبرز میں بھی کھیر کو بھیجوایا اور کیونکہ میرے ہاتھ کی کھیر سب کو بڑی پسند ہے اور جناب ہی دیکھیں جناب یہ دیکھیں یہ کیرڈز بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں انہیں بھی بھوو لگ رہی ہیں انہیں میں نے کھانا دیا اور یہ مزجوزا یہ کھانا دیا اور دوسرے دن میں میں نے یہ بنا لیا شامی کباب شامی کباب کیلئے میں نے دال اور chem клew کو وائل کرنے کے لئے رکھ دیا اس میں ساارے میں صلی発 کرتے ہیں اور یہ لیکھیں جی میں ٹائم everyday کبھی طور کرنے کے کے لئے کبھی ہم فیش بنرا رہے ہیں اور کبھی یہ انجیکشن جو پینے والے ہوتے ہیں وہ پی رہے ہیں جی اور ویٹائمن ڈی کی کمی دور ہو جائے اور اس میں ہم کچھ اپنا خوراک کا بھی خیال رکھتے ہیں اور کچھ جناب ہم اس طرح کر کے جو انجیکشن پینے کے لیے ڈاکٹر سلیٹ کے دیتے ہیں وہ بھی ہم ہفتے میں ایک بار پی رہتے ہیں یعنی کہ اس میں بھی ہماری ویٹائمن ڈی کی کمی دور ہو جاتی ہیں تو میں سادہ نہیں پی سکتی پانی تو میں نے جو ہے نا اس میں جامشری ایڈ کر دیا جامشری ایڈ کر کے یہ میں نے انجیکشن اس میں میکس کر دیا پانی میں اور یہ میں نے اپنے ہزبن کے لیے بھی ایک کلاس بنایا اور ایک میں نے اپنے لیے بنایا اور جناب دیکھیں آپ کے سامنے اور سڑیوں میں یہ مومن ہو جاتا ہے ہمارے اندر ویٹائمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اور ہم جو ہے نا اسے فیش کھا کے فیش میں ہوتا ہے ویٹائمن ڈی کی کپسل ہوتے ہیں فیش آئل کے نا تو وہ بھی ہم کھا سکتے ہیں لے سکتے ہیں یا پھر ہم صبح کی تھنڈی تھنڈی دھوک بھی لے سکتے ہیں جس سے ہماری ویٹائمن ڈی کی کمی دور ہو سکتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میرا اپنا گلاس تھا اور یہ پہلے والا میرے ہزبن کا تھا تو یہ دیکھیں جی اب میں بنا رہی ہوں آلو کے کٹلس بچوں کے لیے اور جی ان کو کبھی کبھار چیز کو ہنگی ہی پسند آتی تو فٹا فٹن کے لیے آلو کے کٹلس ہی بیسٹ رہ جاتے ہیں اور یہ میں نے ان کے لیے بنایا ہے یہ دیکھیں جی ماشرلہ سے ابہلے تو میں نے بنا لیے سارا میزہ اور اس میں سپائسز فقر آئیڈ کر کے پھر اس میں انڈے میں ڈیپ کیا پھر اس میں بریڈ کم آئیڈ کیا اور پھر اسے فرائی کر لیا اور یہ بھی بہت مزی کی لگ رہے تھے یمی 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 بچوں کی فیوریٹ چیز ہوتی ہے آلو کے کٹلس سبزیاں اس میں آئڈ کر دیں ساری یعنی کہ بہت ہی باری کٹ کر کے نہ ساری سبزیاں آپ اس میں آئڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زبردست قسم کا یہ بچوں کے لیے ہیلڈی چیز ہو جاتی ہے جی ویسے تو بچے گھبراتے ہیں دال اور سبزی سے کہ سبزی پک گئے یہ کریلے پک گئے ہم نے نہیں کھانے تو جی ان کے لیے یہ بیسٹ چیز ہے اس میں سبزیاں بھی ہیں اور پتہ بھی نہیں چھلے گا بچوں کو ہیلڈی چیز مل جائے گی اور دوسرا یہ کہ جو میں نے شامی کباب بنائے تھے وہ لنچ کے لیے میں نے بنائیں تاکہ ہم دیلی بیسٹ پہ تھوڑا چینج کر کے تھوڑا تھوڑا چینج کر کے بچوں کو کچھ نہ کچھ لنچ باکس میں دیں تاکہ وہ کھا لیں کیونکہ ناشت بچے کرتے ہی نہیں ہیں اور جلدی جلدی میں اپنا تفری میں سکول چلے جاتے ہیں اور ہمیں ان کا تھوڑا ہی اس بات کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ چیز ہمیں انہیں بنا کے دیں تاکہ وہ خوشی خوشی کھا دیں یہ دیکھیں کہ ہماری ٹیٹنز ان کا میں نے خاص طور پر کھانا بناتی ہوں خود گھر میں آلو اور چکن کو بوائل کر کے وہ دیتے ہیں لیکن جناب جب سے ان کے مون کو لگا ہے یہ فیڈ جو بھی ہے یہ جو فیڈ ہوتی ہے کیٹس کی اور وہ میں نے ان کو جب سے دیا ہے اور ان کا دلی نہیں کرتا کہ میں آلو اور چکن کھاؤں اب ہر وقت ہی کہتے ہیں کہ ہمیں وہی چیز چاہیے یعنی کہ ان کے آگے رکھو یہ نہیں کھانے تو جناب ان کی بھی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہمیں ٹیٹنز کی اور یہ دیکھیں جی اگلے دن ہم نے بنایا ہے پالک گوشت مزے دار قسم کا کیا زوردست لوگ کھائی ہے اور کیا فیارہ ہمارا پالک گوشت ریڈی ہے یمی یمی یہ اگلے دن کی ہی کہانی ہے اور جناب ایک دن پہلے مجھے لینے پڑتا ہے سارا کچھ سبزی وغیرہ میں سبزی لے کے بنا کر رکھ لکی ہوں تاکہ نیکس ڈے میں پھٹا پھٹ ہم اسے چڑھا دیں پکانے کے لیے تو یہ نیکھیں جی ہم آگے میٹرو میں میٹرو آئے ہیں جی کچھ شاپنگ کرنے گروسری اور جی میٹرو میں آج کل آفرز لگی ہوئی ہیں کافی ماشلوس الیٹرونکس پر بھی لگی ہوئی ہیں دوسری چیزوں پر بھی کافی آفرز ہیں اور پرموشن کے ساتھ وہ چیزیں دے رہے ہیں اور آپ بھی چکر لگائیے گا میٹرو میں میٹرو میں بہت اچھا گروسری سسٹم بھی ہے اور ہر چیز وہاں پر آویلیبل ہے یہ ہے میرا آج کا بھی لوگ آپ کو کیسا لگا اگر اچھے لگا ہے تو لائک اور کومنٹ رو کریں گا بھی لیں گے نیک چائن اوکے اللہ پیس با بائے اللہ کی امان میرے